تو اس وقت کی سب سے بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کرحل سے ایس پی سنگھ بگیل کا نامانکن سامنے آ رہا ہے کرحل سے اخلے شیادو کا مقابلہ کرتے ہوئے چناوی میدان میں تال ٹھوکنے کے لیے بی جی پی کی طرف سے انہیں اتارا گیا ہے جانکاری آپ تک پہنچا دے کہ پچھرا ورگ میں ان کا اچھا خاصا پربھاو مانا جاتا ہے خاص کر بگیل سماج میں پچھرا ورگ کے بڑے چہرے اور ایک بڑے نیتا کے طور پر سامنے آئے ہیں ایس پی کے گڑھ والے شیطروں میں بھی ان کی بھومی کا پربھاوی طور پر مانی جاتی ہے راجنیتک وشلک شکوں کی مانے تو جس طرح سے یہاں پر اتارا گیا ہے فلحال بگیل کو اکلے شیادو کے طور پر ایک چنوٹی دیتے ہوئے ضرور نظر آتے ہیں آگرہ سے لوگ سبھا سانسدھ ہیں بگیل اچھی خاصی شاندہ جیت انہوں نے یہاں سے حاصل کی تھی سال 2017 میں جب لوگ سبھا چناؤں میں بی جے پی نے آگرہ لوگ سبھا شیطر سے انہیں ٹکٹ دیا تھا ایک شاندہ جیت حاصل کی تھی ایک جن سمرتکو کا سیلاب ان کے ساتھ میں رہتا ہے لمبہ راجنیتک کریئر بھی ان کے ساتھ میں رہا ہے پشدھن لگوسی چائی اوام متصہ ویبھاگو کہ ذمہ داری انہوں نے یوگی آدتنات کی ٹیم میں شامل ہونے کے بعد سنبھالی ہے ابھی بھی مہتپون بھومکا میں وہ نظر آتے ہیں اور اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اکھلے شادف کے خلاف چناؤی بگل پھونکتے ہوئے وہ نظر آئیں گے یعنی کہ جنتا کے سامنے اگر اکھلے شادف کو کوئی ٹکر دینے کے لیے بی جے پی کی طرف سے اتارا گیا ہے تو بی جے پی امیدوار کے طور پر بگھیل کو یہاں پر اتارا گیا ہے یعنی کہ ایس پی سنگھ بگھیل جو کی پانچ بات سانسط کی بھومکا میں رہے پردیش سرکار میں کیبینٹ مندری کا انہیں اچھا خاصا نبھا رہا ہے پچڑا برگ میں ان کا پربھاو مانا جاتا ہے بگھیل سماج کی ہسیٹ پر ان کا پربھاو مانا جاتا ہے اور جس طرح سے ایس پی کے گڑھ والے شیطروں میں بھی ان کی پربھاوی بھومکا سامنے نظر آئی ہے اس کے چلتے کہا جا سکتا ہے کہ انہیں اتارا دیکھنے کے بعد پیس کر ہے علاقے سے خاص طور سے سماجبادی پارٹی کی گھنڈا کرتی جمینوں کے قبجے اپرہنڈ اور فروتی چھنوٹی یہ سب یہاں پر دور ہوگی اور اس میں میرا جو سنیوں کا میشوال کا عبادی اور پارٹی کا عبادی سمیہ رہتے ہوئے آپ کو کب پتہ لگا سمیہ رہتے ہوئے اب یہ بتائیے سر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں سمیہ رہتے ہوئے اس کے بعد اچھے یادو ہارے ہیں بدائیوں سے دھرمین یادو ہارے ہیں ہم کو پارٹی نے لڑایا لیکن یہ تو اپنے پی فارم پر سویم دسکت کرتے ہیں اس کے بعد ہارتے ہیں ہمیں ٹھیکا گھر چھوٹا ہے لاؤل گاندی اس لوگ کہہ رہے ہیں سر آپ کو بھلی کا مکرہ تو نہیں بنایا گیا ہے میں ملی رہا تو بھئی آپے میں اس بھلی کا مکرہ والی بات نہیں ہے آپ یہ خود میں میں مجھے پارٹی اب بندیو اگر مان رہی ہے تو میں توڑوں گا ساتھ ساتھوں دوار میں ہاں پر وہ کہہ رہے لاکھوں اور جیتے ہیں آپ بنایا ہے آپ کیا کہتے ہیں اب اس بورڈ تو تین لاکھ چال تین لاکھ ماتر ہزار اس میں وہ بھی لاکھوں سے ایک لاکھ چالی سیار جو ہے ہماری پارٹی کرامنٹی کرتے ہیں سب کا ساتھ سب کا بکا سب کا سب کا بشواس تو یہاں پر کوئی جانتی والی بات نہیں ہے یہاں بکاس بنام بناس پر راجنی تھی ہے تو ایسے بگیل یہاں پر ایک سوال کراتا کون اے بھائی ایسا اے بھائی 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 میں ہوں سب کا بھائی تو ایس پیسنگ بگیل کو آپ سن رہے ہیں جنہیں بی جی پی کی طرف سے میدان میں اتارا گیا ہے خاص بات یہ ہے کہ انہیں اکھلے شیادو کی کرحل سیٹ سے اتارا گیا ہے یعنی کی چناوی ٹکا سیدھے طور پر اب اور زیادہ کڑی ہوتی نظر آ رہی ہے ابھی انہوں نے کہا بھی کہ سماجواری پاٹی کی گنڈا گردی یہاں پر دور کرنی ہے امیت میرے سے یوگی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں امیت کہا جا سکتا ہے کہ وکاس بنام وناش کی بات کرتے ہوئے اس وقت بغیل نظر آ رہے ہیں جس طرح سے لائن آرڈر کی باتیں مکہ منتری یوگی آدیتنات پرہان منتری دینندر مودی لگاتار کرتے آئے ہیں وہی باتیں یہاں پر ریپیٹ کرتے ہوئے سپیس سنگھ بغیل کندری منتری جو کہ کرحل ویدان سباز سیٹ سے چنانوی میدان میں ہوں گے اکھلیس یادوں کے خلاف چنانوی میدان میں ہوں گے اور ساتھی ساتھ جس طریقے سے اکھلیس یادوں کے طرف سے سماجبادی کے طرف سے جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ ایک لاکھ سے زیادہ ووٹوں سے اکھلیس یادوں کی جیت ہوگی تو اس پر بھی انہوں نے تنجھ کستے ہوئے کہا کہ کل کتنے ووٹ ہیں پہلے یہ تو بتا دے اور اس میں سے کتنے ووٹ ان کو کہاں ملیں گے ہم کہاں کس طریقے مجبورتی کے ساتھ لڑنا ہے اس پلان کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں تو جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا بلی کا بکڑا تو نہیں بنا رہی ہے کہ یہ پارٹی آپ کو اکھلیس یادوں کے خلاف لڑکے تو انہوں نے کہا نہیں وہ اس علاقے میں کام کرتے رہے ہیں کام کرتے رہیں گے اور اس وجہ سے کرحل ویدانسوا سیٹ پہ جائیں گے اور یہ چناؤ لڑیں گے اور پوری مجبورتی کے ساتھ چناؤ لڑیں گے جی سبینہ احمد کیونکہ پچھڑا ورگ کے بڑے چہرے کے طور پر وہ سامنے آتے ہیں اس پی کے کئی ایسے گڑھ والے شیطر ہیں جہاں پر راجنے تک وشلے شک مانتے ہیں کہ ان کا بھی اچھا خاصا پرباو ہے ایک بہت سوچی سمجی رننیتی کے تحت تبی جے پی نے انہیں میدان میں اتارا ہے جہاں بلکل بہت سوچی سمجی رننیتی کے تحت ان کو میدان میں اتارا گیا اس پی سنگھ بھگھیل کے بارے میں پہلے جاننا ہوگا یہ نبے کے دستق میں اگر بات کرے تو یہ خود ملائم سنگھ یادوں کے کافی قریبی تھے ان کے سیکیورٹی گارٹ کے طور پر یہ کام بھی کر رہتے ملائم سنگھ یادوں نے ہی انہیں پہلی بار اپنے پارٹی سمجھوادی پارٹی سے ٹکٹ دیا انہیں ویدھائک بنایا ویدھائک بنانے کے بعد اس کے بعد انہوں نے ملائم سنگھ یادوں کو چھوڑ کر بہنجان سمجھوادی پارٹی میں گئے یہ راست سبہ سانساد بھی بنے اس کے بعد انہوں نے بی جے پی کو جوائن کیا تو جاہر طور پر اتنے لمبے عرصے سنبے کے دستق سے لگاتار راجنیتی میں ہے لگاتار اس علاقے میں مین پوری سے لے کر آگرہ تک ہی لگاتار کام کرتے ہیں لگاتار لوگوں سے ملتے آئے ہیں اسی وجہ سے اسی سٹیٹیجی کے تحت بی جے پی نے کرہل ویدھان سبا سیٹ سے ایس پی سنگھ بگھیل کو چناؤی میدان میں اتارا ہے کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ اکھلیس یادوں وہاں سے چناؤ لڑ رہا ہے تو یہ آسان نہیں ہوگا یادوں فیکٹر بھی دیکھیں تو وہ بھی کافی زیادہ ہے کرہل ویدھان سبا سیٹ پہ تو جاہر طور پر ایک پچھڑا چہرہ کو اتارا ہے بی جے پی نے اور جس طریقے سے یہ لگاتار جیسے اکھلیس یادوں نکلیں یہاں سے کلیکٹریٹ آفیس سے اس کے بعد نومینیشن کرنے کے لیے اس پی سنگھ بگھیل پہنچ گئے تو جاہر طور پر یہ بھی ایک سٹیٹیجی ہوگی کہ جیسے اکھلیس یادوں نکلیں نومینیشن کر کے اس کے بعد اس پی سنگھ بگھیل پہنچ گئے اور تال ٹھوک کر ابھی اس پی سنگھ بگھیل یہ کہہ رہا ہے کہ وہ چناؤی میدان میں ہیں ایک لاکھ سے زیادہ ووٹوں سے اکھلیس یادوں جیتیں گے تو اس پر انہوں نے تنج بھی کسا تو اب دیکھنا ہوگا کہ کرہل کی جنتہ جو ہیں آخر کس کے ساتھ ہے تو دس مارچ کو جب گھنٹی ہوگی تب معلوم چلے گی بلکل اور امیت ابھی میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے پارٹی اگر ابھی منیو مان رہی ہے تو میں چکرویو کو توڑوں گا اس پر بھی آپ سے سوال پوچھیں گے دو تصویر اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں ایس پی سنگھ بگھیل جس کے بارے میں امیت مرے سیوگی پوری جانکاری دے رہے ہیں کہ کس رڑنیتی کے تحت بی جے پی نے میدان میں انہیں اتارا ہے نامانکن بھرنے کی پرکریا کی یہ تصویر وہیں پر اکھلے شیادہ بھی نامانکن بھرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں کچھ زیر پہلے مینپوری میں کل چار ودان سبا سیٹیں مینپوری بھوگاو کشنی اور کرحل اور کرحل کی لڑائی دیکھیں ہائی پروفائل سیٹ ہے بہت دلچسپ یہاں پر ہو چکی ہے اور بات کریں کہ اندریہ منتری بننے کا جو انبھو یہاں پر اس پی سنگھ بگھیل کے ساتھ رہا ہے پردیش میں پچڑا ورگ کے بڑے نیتا کے طور پر وہ رہے ہیں بڑے چہرے کے طور پر رہے ہیں اس پی کے گڑھ والے شیطروں پر ان کی پرباوی بھومی کا نظر آتی ہے راجنیتک وشلیشکوں کے مطابق ایسے میں ایک کڑی چنوٹی دیکھیں سرکشت سیٹ تو کرحل ضرور مانی جا رہی ہے مینپوری کی اکھلے شادب کے لیے لیکن یہ سرکشت چکرویو توڑنے کے لیے اب پارٹی نے بی جے پی نے اتارا ہوا ہے یہاں پر بگھیل کو کیا کچھ کہیں گے امت یہ جو پوری تصویر نامانکن کے لیے اب سامنے آ گئی ہے اب تک اس کو بہت سرکشت سیٹ مانا جا رہا تھا کیا کسی طرح سے پینچ پھستا نظر آ رہا ہے کیونکہ خود کو اب ابھی منیو کی بھومیکہ میں دکھا رہے ہیں وہ جی ہاں بلکل ساید اسی وجہ سے جو ہے اس پی سنگھ کے بگھیل کے نام پر چرچک کبھی رہی ہوئی کیونکہ بی جے پی لگاتار سٹرٹیجی بنا رہی تھی رنیتی تیار کر رہی تھی اور کہیں بھی واک آور دینے کی موڈ میں نہیں تھی بی جے پی انہیں اکھلیس یادو کے خلاف کچھ ایسا کینڈیڈیٹ چاہیے تھا جو مجبورتی سے لڑائی لڑا چکے اور جس طریقے سے مننو کی باتیں کہا ہے بگھیل نے کہ مننو کی طرح اگر چک ریو کو توڑنا بھی پڑے تو اس کے لیے بھی تیار ہے تو جائید طور پر ایسی ہی چہرے کی تلاس کر رہی تھی اور شاید یہی وجہ ہے کہ اتنا دیر اتنی لیٹ جیسے ہی اب اکھلیس یادو نے نومنیشن کیا کبھی سوچے ہوں گے کہ ایس پی سنگھ بگھیل ان کے خلاف اتنا مجبورت کینڈیڈیٹ اتنا مجبورت امیدوار کو بیجے پی اتار سکتی ہے چنانوی میدان میں اور جس طریقے سے ایس پی سنگھ بگھیل لگتار دعوے کر رہے ہیں پہلے یہ بیدھائک بنے بیدھائک بنے سماجوادی پارٹی کے ٹکٹ پر ایک سمجھ میں ملائم سنگھ یادو کے کافی قریبی تھے ان کے سیکیورٹی گارڈ کے طور پر جانے جاتے تھے جب انہوں نے ملائم سنگھ یادو کا بھروسہ جیتا تب ملائم سنگھ یادو نے انہیں ٹکٹ دیا اس کے بعد یہ بہوجن سماج پارٹی میں گئے ہیں وہاں راج سوا سانسد ہوئے ہیں اس کے بعد بیجے پی میں آئے ہیں بیجے پی میں آنے کے بعد یہ کیندری منتری بنے ہیں اور دیکھیں اس علاقے میں یہ لگتار کام کرتے ہیں اس علاقے میں ان کی اپنی ایک الگ پہچان ہے ایس پی سنگھ بھگھیل کی آگرہ سے لے کے ہمین پوری اور تمام آگے تک ہم چلے جائیں انہوں تک تو یہ لگتار یہاں پر علاقے میں لوگوں سے ملتے آئے ہیں لوگوں سے کام کرتے آئے ہیں تو جاہر طور پر بھارتی جنتہ پارٹی کے بعد جو ان کا فیڈبیک گیا ہوگا وہ بہترین ہوگا شاید اسی وجہ سے یعنی امیت کہا جا سکتا ہے کہ سماجوادی پارٹی سے بھلے ہی شروعات یہاں پر کی پھر وپکش یعنی کی بی ایس پی کے پاس بھی گئے لیکن اس کے بعد جب دو ہزار چودہ میں ہار ملی تو ایس پی سنگھ بھگھیل نے راجہ صبح سے استیفہ دے کر بی جے پی کی صدستہ لیو اور بی جے پی نے پچھڑا مورچہ کے راشتے ادھیکش یہاں پر انہیں اس ذمہ داری کے طور پر نبھائے اور پھر یہاں سے سفر کی شروعات ان کی آگے ہوتی چلی گئی کیا کچھ آپ کو یہاں پر لگتا ہے ایک کڑی ٹکر ایک بڑی چنوٹی ان کے نام کی گھوشنا کے بعد کسی طرح کی رن نیتی میں بدلاؤ سماج وادی پارٹی کی طرف سے آپ کو لگتا ہے اب ہوگا کیونکہ بی جے پی نے تو اپنا پاسا یہاں پر پھینک دیا ہے رن نیتی بنائے گی دیکھیں ابھی تک کیا تھا کہ تیز پرتاپ یادو جو کہ پورو شانسد ہے اکھلیس یادو کے ہی پریوار سے ہے وہی چنوٹی میں ہوں گے کرہل میں اور انہیں کی ایک طرح سے جمعہ داری تھی کہ کرہل سے وہی زیادہ سے زیادہ ووٹوں سے اکھلیس یادو کو جیت دلوا کر جیت دلوا ہے لیکن اب رن نیتی سماج وادی پارٹی بنائے گی کیونکہ بی جے پی اب تک چپ تھی بی جے پی نے کبھی یہ جاہل ہی نہیں ہونی دی کہ ایس پی سنگھ بگھیل جو ہے وہ کراہل ویدان سوا سید پر بی جے پی کے ٹکٹ پر چناؤ لڑیں گے اب یہ پتے بی جے پی کے طرف سے کھولا گیا ہے اور کھولنے کے بعد بی جے پی کے طرف سے اب سماج وادی پارٹی جاہی طور پر ایس پی سنگھ بگھیل کو گھیڑنے کے لیے ایک رن نیتی تیار کرے گی اور انتظار بھی یہاں پر اسی بات کا کیا جارا تھا کہ آخر اکھلے شیادف کے خلاف چناؤی میدان میں بی جے پی آخر کس بڑے چہرے کو اتارتی ہے ایس پی سنگھ بگھیل وہ چہرہ سامنے آ چکا ہے نامانکن بھی داخل ہو چکا ہے بہت بہت شکریہ جانکاری کے لیے امیت آپ کا لگاتا ہے جانکاری کے لیے آپ تک پہنچیں گے لیکن آگرہ سے لوگ سبھا سانسد ایس پی سنگھ بگھیل اب نظر آئیں گے اکھلے شیادف کے خلاف چناؤی میدان میں تال ٹھوکتے ہوئے اکھلے شیادف کے خلاف بی جے پی نے انہیں میدان میں اتارا ہے پچھڑا ورگ کے بڑے چہرے کے طور پر جانے جاتے ہیں راجنیت کریئر کے شروعات سماجوادی پارٹی سے ہوئی ہے اس لیے جہاں سے شروعات ہوئی ہے اس باریکی سے ان رن نیتیوں کو بھی وہ بخوبی سمجھتے ہیں کہ اندریہ خانون راج منتری ہیں بگھیل آگرہ سے لوگ سبھا سانسد کی بھومکہ میں بھی آپ انہیں جانتے ہیں آخر اکھلے شیادف جب کرحل سے اترے اس کے بعد بی جے پی کس چہرے کو اتارے گی کئی سیاسی اٹکلے لگائی جا رہی تھی کئی چہرے کئی ناموں پر بار بار سامنے باتشیت کی جا رہی تھی لیکن بی جے پی نے یہاں پر بڑا پاسا پھیکا ہے بی جے پی امیدوار ایس پی سنگھ بگھیل اب چناوی میدان میں اکھلے شیادف کے خلاف تال تھوکتے نظر آئیں گے اور ابھی میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارٹی اگر ابھی منیو مان رہی ہے مجھے تو میں چکر ویو توڑوں گا کچھا منا مجھے بنایا ہے میں نے بنیور ایس پر پاکھنے مان رہی ہے جی بھائی موڑا نفیل پچک کرو یار نیو ایڈیا جنگ تھوڑا جیت حاصل کروں گا جو اوہ بھائیئا نیو جنگہ نیچے کرنا میک نیچے کرو یار نیو جنگہ مالا ایس پر کاحل سے بھی یہ تلتا فکر ہوئے بڑی چھوٹا ہوا کتا یہ کہا ہوا اور کانگریس نیتا رن دیپ سورجے والا نے یوپے چناو پر ویرودھی دلوں پر حملہ بولا اور کہا کہ پاٹیاں جو چناو میں لڑ رہی ہیں وہ مہنگائی اور بیروزگاری کا مدہ نہیں اٹھا رہی چناو میں سمشان قبرستان تمچے اور دو لڑکے ایک دوسرے کے لیے گالی گلوچ ہر بار کی طرح پھر ویبھاجن کی کوشش سب چیزیں اتر پردیش کے چناو میں چل رہی ہیں سوائے ان کے جن کا اتر پردیش اور دیش کی زندگی پر اثر پڑتا ہے مہنگائی اور بیروزگاری پردھان منتری نریندر موڈی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جن چاپال کاریکرم میں حصہ لیا پی ام موڈی اس کاریکرم کے ذریعے یوپی کے شاملی مزفر نگر باگپت سہرنپور اور گاؤم بودھ نگر کے متداتاؤں کو سمبودھت کرتے نظر آئے اتر پردیش میں پراثم چرن کا چنا پششم سے شروع ہوگا یعنی پششمی یوپی کو سادھنے کی پوری کوشش کی گئی اس لئے پی ام موڈی کی ورچول ریلی ویسٹ یوپی کے پانچ زلو سہرنپور شاملی مزفر نگر باگپت گاؤم بودھ نگر زلو کی 21 ویدھان سبھا کو فوکس کرتے ہوئے کی گئی پششم اتر پردیش کے پانچ زلو کی 20 ویدھان سبھاؤں کے لوگ اس ورچول ریلی سے جڑے اس ریلی میں پی ام موڈی نے سماجوادی پارٹی پر جمکہ نشانہ سادھا اور منچ سے کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ یوپی کے لوگ دنگائی سوچ رکھنے والوں سے بہت سافدھان ہے ساتھ ہی انہوں نے یوگی سرکار کے کام بھی گنائے اپلبدیاں گنائیں پی ام موڈی کے مطابق یوپی میں ڈبل انجن کی سرکار سے کافی وکاس ہوا ہے پی ام نے بتایا کہ یوپی میں پندرہ کروڑ کو مفت راشن دیا گیا ہے اس کے علاوہ بھی کئی اپلبدیاں گناتے ہوئے پی ام موڈی ورچول ریلی کے ذریعے نظر آئے پی جل کا کنیکشن ہو پینے کے پانی کی بیوستہ یہ سماعت کے ہر ورگ کے ہر سمپردائے کے جیون کو آسان بنا رہا ہے بشیس روپ سے ہماری بہنوں بیٹیوں کو گریبوں کی سرکار کا سب سے ادھیک لام مل رہا ہے تین طلاق کے خلاف جو کانون ہماری سرکار نے بڑایا اس کا لام ہماری لاکھوں مسلم بہن بیٹیوں کو ہوا ہے بیٹے بیٹی کو ایک سمان ماننے والی ہماری سرکار اب بیٹیوں کی شادی کی عمر کو 21 سال کرنے کا پریاس کر رہی ہے اس سے بیٹیوں کو اپنے سپنے پورے کرنے میں اور مدد ملے گی یا موڈی نے ورچول ریلی میں اشاروں اشاروں میں اخلے شادہ پر بھی نشانہ سادھا میں کبھی کبھی سنتا ہوں کچھ لوگوں کو سمپنے آتے ہیں آپ سب کو معلوم ہے سپنے کس کو آتے ہیں بھئی جو سوتا رہتا ہے نا اس کو سپنے آتے ہیں جو جاگتا ہے وہ سنکلپ لیتا ہے یوگی جی جاگنے والے جاگتے رکھنے والے اور اس لیے سنکلپ کرنے والے نیتا ہے یہی پرک ہے جو آج یوپی کے لوگ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ورچول ریلی کو سمبودھت کرتے ہوئے پردھان منتری نریندر مودی نے ڈبل انجن کے سرکار کی اپلبدیاں گنوائی اس کے ساتھ ہی ساتھ پچھلی سرکاروں پر بھی جم کر نشانہ سادھا اور اخلے شادہ جنہوں نے سپنے والی بات یہاں پر کہی تھی اس کو بھی ذکر کرتے ہوئے پی امودی یہاں پر نظر آئے اور پہلے چوراڑ میں دس فروری کو آگرہ کی سبھی نو ویدھان سبح سیٹوں پر ووٹنگ ہونی ہیں متدان کیا جانا ہے ایسے میں بی جے پی نے اپنے سٹار پرچارک چناو پرچار میں اتار دیے ہیں اب سے تھوڑی دیر پہلے اتر پردیش کے مکھے منتری یوگی آدت ناتھ نے فتح پور سیکری میں بی جے پی امیدوار کے لیے پرچار پرسار کیا پر بھاوی متداتہ سمواد کے دوران انہوں نے بی ایس پی پرمک مایا وطی پر جم کر حملہ بولا سیہم یوگی نے بی ایس پی اور سماجوادی پارٹی کو افسروادی بتایا اور کہا کہ یہ سنکٹ میں ساتھی نہیں ہے یوگی آدت ناتھ حملہ کرتے ہوئے یہ بھی کہتے نظر آئے کہ سماجوادی سرکار میں صرف دنگے ہوئے اور بی جے پی کی سرکار میں وکاس ہوا یو پی میں اب دنگے نہیں ہوتے پردیس میں دنگے نہیں ہوتے اب تو دنگا کرنے والے کو تصوار سوچنا پڑتا ہے کہ دنگا کریں گے تو پوشتر چستہ ہو جائیں گے باپدادوں نے جو نیتک او نیتک طریقے سے کمائے سب بک جائے گا اس لئے سبھی لوگ آج دنگا کرنے سے بھاگتے ہیں نہیں تو بھائیو بینو سپا کی سرکار میں ہر تیسرے دن ایک دنگا ہوتا تھا ایک نیتی بن چکی تھی پردیس کی دنگا کرنے کی ہر گریب کو ہر کسان کو اور نوزمان کو اور میلہ کو آج سمان ملا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہر گریب کو ساسن کی یوزنہ کے ساتھ جوڑنے کے لئے پردان منتری کسان سمان یوزنہ کسانوں کے لئے ہو گریب اور کون کی اوپچ کا دام دینے کا ہو فوڈ پروسسنگ سینٹر کے روپ میں آلو پروسسنگ کے لئے الگ الگ یونٹ لگانے کی کاروائی ہو ابھی ہم لوگوں نے مطرہ میں لگایا ہے ایک بہت پڑا دیوگ لگایا ہے جہاں ایک لاکھ میٹھٹ ٹن آلو کی پروسسنگ ہر سال ہوگی کسان کو اچھا دام ملے گا اور کسان کو سہال ہوگا سرکار یہی بنے سرکار یہی بنے آپ بتائیے سرکار یوگی موہدی کی بنے ہاں اچھو کام کیا اور اچھو ہی کریں گے بڑیہ آگے بھی جب پیشون نے کہا کہ لون اوڈر اچھا ہوا ہے دنگا مک پردیش بنے بلکل بلکی سرکار میں دنگیں بہے بہت بہت اتی اچار بہے اور جیا میں بلکل سانتی رہی ہے آپ بتائیے آپ بتائیے یوگی جی بول کر گئے ہیں اب کیا اثر آپ پر ہو رہا ہے مہت اثر کرنے آئیے میں جی پی سرما پورو بیڈی سی بیددیا پور یوگی جی کا کام اچھا ہے انہوں نے جو ہے سو ساسن اچھا کیا ہے لڑکیوں اور جو ہے گریو کسانوں کے لیے بہت اچھا کام کیا ہے جو آپ سننے آئے تھے وہ ہی انھوں نے بولا نہیں ہم جو سننے آئے تھے وہ ہی انھوں نے بولا ہے اور وہ ہمیزہ اچھا بولتے اور اچھے کام کرتے ہیں سماج کے لیے ان کی باتوں سے ان کی باتوں سے ان کی باتوں سے پہتے پوٹسی کے لیے کیان میں پیدا سوا میں فرق پڑے گا چودری بابولال جی جیتیں گے جیتیں گے جیتیں گے آپ بتائیے سر یہ کہ اس بار کیا پرستیتیاں ہیں اس بار گڑبندن بھی سامنے ہیں جاڑ باہولی شہتر ہے شپرولی مینی شپرولی سے کہتے ہیں کیا چنوٹی تو نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے بی جے پی کی بہت بڑی جیت ہوگی اور یہاں سے جو سانسر بابولال جی ہیں بہت بڑی بوٹوں سے جیتیں گے